بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اب کون سی نئی وبا آئے گی خدا نہ خاصتہ اس کے بارے میں تو کوئی بات ابھی ہم کر رہے نہیں جا رہے کچھ ریپورٹس ہیں کچھ معلومات میرے پاس ہیں کچھ ریسرچ ہیں جس کو میں کم از کم اس ویڈیو میں شامل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں ہمارا ایک ہی موضوع رہے گا اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ کہنا ہے مجھے کہنا پڑے گا کہ پری پلینڈ جو ہے وہ خوراک کی کمی کی جائے گی دنیا بھر میں اب اس کے اندر جتنی بھی میں نے ریسرچ کی ہے وہ میرے سامنے ہے میں آپ سے ون ٹو ون تمام چیزیں شیئر کر لیتا ہوں کہ کس کا کونٹریبیشن ہے کیوں ہے کیا چاہتا ہے تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہا ہوں تو یہ تو بات کلیر ہو گئی ہے کہ میں آپ سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ دنیا میں خوراک کی کمی جو ہے وہ ہوگی کھانے کی جو اشیاء ہیں ان کو نایاب کر دیا جائے گا ان کو مہنگا کر دیا جائے گا اور ان کو کونٹریبیشن میں کم کر دیا جائے گا اب یہ نایاب کیسے ہو سکتی ہیں کم کیسے ہو سکتی ہیں تو اس میں جو ذرائیں ہیں ان کو ڈنٹ مارا جائے گا یعنی کہ جو دیہات ہیں انہیں ختم کیا جائے گا اور دیہاتوں کو ختم کیسے کیا جائے گا کہ جو بلڈرز ہیں وہ بھاری معافضے کے اوپر زمینوں کو خرید کر وہاں پر آبادیات نیا شہر آباد کریں گے نیا شہر آپ دیکھتے نا چند قدم کی مسافت پر نیا شہر آباد کریں گے کہیں پر وہ جان زبردستی زمین لے لیں گے کہیں پر وہ آپ سے خرید لیں گے کہیں پر وہ آپ سے چھین لیں گے مگر بہرحال وہ کھیتوں کو تو نہیں چھوڑیں کم از کم یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو اشارہ دے رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت جگہوں پر یہ واقعات آپ کے سامنے ہو گئے ہیں اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اب وہ لوگ جو لوگ اپنی زمین پھر بھی نہیں چھوڑیں گے میں کھیتوں کی بات کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اس قسم کا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے یا جا سکے گا کہ اس زمین پر کم از کم فصل جو ہے وہ نہیں اک سکتی اب آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے پہلے ہم اس کو حل کی بات کر لیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں اگر پاکستان خدا نہ خاص تھا اگر کسی ملک سے بھی اگر آپ ان کے کھیت چھین لیں گے کھیتی باڑی چھین لیں گے تو پھر آپ لوگ تو اسی ویٹ میں ہوتے ہیں کہ صبح آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک شاپ پہ جاتے ہیں ویجیٹیبلز کی وہاں سے سبزیاں خریدتے ہیں سپر مارکٹ سے خریدتے ہیں یا کوئی آپ کے محلے میں آ جاتا ہے بیچنے کے لیے جو ہمارے ایریا میں ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آ بھی جاتے ہیں بیچنے کے لیے سبزی تو وہ لوگ جس ذرائع سے وصول کر رہے ہیں اور آپ تک سبزی لے کر آتے ہیں تو وہاں تو اگر وہ نہ ہو خدا نہ خاص تھا تو آپ کے گھر میں سبزی تو آنے سے رہی وہ معاملہ ہو گیا اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں یہ عادت ہونی چاہیے ابھی سے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہمیں بڑے بڑے گارڈن بنائے میں ہیں جہاں ہم نے پھول لگائے میں ہیں یا گھانس لگائی بھی ہے اس زمین کو ہم کھیتی بڑے دنے کی آنے چاہیے مگر پھلوں کے لیے سبزیوں کے لیے استعمال کریں سبزیوں کے لیے خاص بر استعمال کریں اس سے ہماری پریکٹس ہو جائے گی اور خوبصورتی خراب نہیں ہوگی مطلب اگر گلاب کا پھول نہ ہو اور وہاں پر ٹیمانٹر لگا دیا جائے تو خوبصورتی میں فرق نہیں آئے گا برکہ لوگ زیادہ دلچسپی سے دیکھیں گے اس کو اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی جن لوگ کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ چھت استعمال کر سکتے ہیں اگر اپارٹمنٹ ہے تو وہ ان کے پاس بھی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ ٹپس رکھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ مسئلہ اتنا ہی نازک ہے اب آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر جو زمین ہم کہہ رہے ہیں ہم جا رہی ہیں ہم سے یا کیمکلائز کر کے اس کو ختم خراب کر دیا جائے گا تو وہ لوگ تو زیادہ ڈیمیج نہیں ہوں گے جن لوگوں کے پاس جو میں کہہ رہا ہوں جو کنورٹ کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو اس طریقے سے اسی طریقے سے اگر میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دوں جب حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ زمانہ آخرت میں سب سے امیر کون ہوگا یا کون لوگ ہوا کریں گے تو انہوں نے کہا سب سے امیر وہ ہوگا جس کے پاس بھیڑ بکریاں ہوں گی ٹھیک ہے نا اب اگر میں آج کی بات کروں تو آپ کے پاس جو سیلری ہے وہ یا پیسے ہیں انکم جو ہے وہ نمبر آف ڈجٹ کے اندر رہ گیا ہے یعنی کہ فرزم پھل آپ کو حطلائے ملتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے سیلری آ گئی تو وہ صرف فگر کا فرق آتا ہے آپ کے سکرنگ کے اوپر اس کے بعد آپ اس کو ایٹی ایم سے استعمال کرتے ہیں مطلب پیسے نہیں دیکھ پاتے اور انہیں کے وہ ایک تھوس ایسٹ نہیں ہیں اکاؤنٹ ہے ہے نہیں ہے مڑ گئے اڑ گئے ہے نہیں ہے بند ہو گیا ہیک ہو گیا مطلب کچھ بھی کہہ لیجی آپ اگر اکاؤنٹ بھی ہیک ہو گیا تو پھر بھی پیسے گئے لیکن بھیڑ بکڑیاں جو ہے وہ ایک تھوس ایسٹ ہے جس کا دودھ یا جس کا گوشت آپ کو مل سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آ جائے اللہ نہ کرے جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں کمی یا مہنگی یا یہ معاملات ہوں گے کیونکہ ماہرین کہتے ہیں زمانہ آخرت میں دو ہی قسم کے لوگ یہ تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں گے ایک امیر ترین لوگ اور ایک جن کے پاس اپنے وسائل ہوں گے یعنی کہ اپنی اگائیں گے اپنا کھائیں گے یا اپنا پالیں گے تو وہ گوشت کھا سکتے ہیں خریدنے کا معاملہ وہ ختم کر دیں گے اب اگر ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کریں اور جب انہوں نے کہا کہ جی آپ مرغیاں پالیں اس میں انڈے ہوں گے یہ تمام چیزیں تو کتنا مزا کھڑایا گیا یعنی کہ اگر ان کی بات کو ہم اسلامی پوائنٹ ایفیو سے بھی دیکھیں تو اگر ٹیکنیکلی پورے ملک کی بات کریں تو سب نے مزا کھڑایا انہوں نے کہا دیکھو یار پرائم منسٹر کر رہا ہے مرغیاں پالو یا کوئی جانور کی بات ہو کر رہے ہیں یا چیزوں کی پال بات یہ ہے کہ آج اگر میں دیکھتا ہوں تو جو آپ کے فاس فوڈز ہیں مکڈانلڈ ہے کیف سی ہے پیزا ہر جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کا ان کی جو چکن ہے یا جو پوٹیٹوز ہیں یا جو بھی سمان ان کا ہوتا ہے مسالے وغیرہ یہ سب باہر سے آتے ہیں بھائی مرغی باہر سے کیوں آ رہی ہے کس نے پوچھا آج تک آلو کیوں باہر سے آ رہا ہے کس نے پوچھا آج تک یعنی کہ ہماری جو عوام ہے اس بات سے ہی وہ ہے نا کہ ہمیں ویکسین کر کے لوگ وہ کر دیں گے تو بھائی جو کچھ انہوں نے آپ کے اندر منتقل کرنا ہے کیا وہ لوگ کیا ویکسین کے لئے بیٹھے ہیں ان کو اگر آپ کے اندر کچھ جالنا ہے تو گیا آپ باہر سے پوٹیٹو کے اندر نہیں انجیکٹ کر سکتے مرغیوں کے اندر نہیں انجیکٹ کر سکتے تو پھر آپ کیا ویکسین سے کیا بچ رہے ہوگے پھر لگائیں اس کو بھی ختم کریں معاملے کو بلا وجہ کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم بچ گئے نقلی کارڈ بنا گئے نقلی کارڈ بنا گئے کہاں سے بچ جاؤ گے کہاں کہاں سے بچ ہوگے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو اب آپ ثبوت لیں کہ خوراک کی کیا معاملت ہوں گے تو آپ کی جتنی بھی میگا کورپریشنز ہیں وہ فوڈ میں آگئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی زری زمین جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بل گیٹس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ ایلون مسک کو دیکھیں ارے بھائی آپ آپ مارس پہ جاؤ آپ اپنی الیکٹرک کارڈ بناو یا آپ کے پاس کوئی پیسے کی کمی ہے یا آپ کو اپنا آپ کچھ اور غریب لگ رہا ہے بلکل بھی نہیں لیکن یہ بھائی صاحب بھی فوڈ میں ہیں جو بڑے بڑے والمارٹس ہیں وہ بھی فوڈ میں ہیں یہ جو آپ کی نیسلے ہے یہ بھی فوڈ میں ہیں جو آپ کی باقی جو کمپنیز ہیں یہ سب فوڈ میں ہیں یعنی کہ دودھ ہو یا سبزی ہو یا پھل ہو یا کچھ بھی ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کم ہوتے 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 ٹین پیک میں رہ جائیں گی اور ٹین پیک کے بعد اس کے اوپر ٹیکز رکھ جائیں گے اور میں نے کہا کہ وہ ٹیکز وہی خرید پائے گا جو امیر ہوگا غریب کے بس سے تو نگل جائے گا وہ اس دور میں اگر آپ غور کریں تو ہماری جو سوچ کو بنا دیا گیا ہے وہ یہی ہے نا کہ اگر آپ کتہ پالتے ہیں تو آپ ایک موڈرن انسان کاؤنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں بکری ہوتی ہے تو آپ ایک جاہل انسان کاؤنٹ ہوتے ہیں جبکہ کتہ آپ کو نہ دودھ دے رہا ہے نہ آپ کو گوشت دے گا بکری دونے جی سے دے گی مگر اکلمندی آپ موڈرن آئیز جو ہے وہ کتے کی طرف کا ایک رجحان ہے یہ میرے اندر بھی ہے یہ ہمارے اندر بھی ہے یہ اگر آپ کو کوئی رشد دار کتہ پالے گا تو آپ اس کو موڈرن مانو گے بکری پال لے گا تو آپ بولیں گے جاہل نے بکری پال لی یہ ایک سسٹم مالا معاملہ ہے اب میں مرگی کے لئے بات سے بات کروں کہ میں نے کہا ہمیں ہم آپ پر جگہ ہوتی ہے مگر ہم نہیں کرتے اور ہم خریدتے ہیں اور شکایت بھی کرتے ہیں کہ پانچ سر روپے کلو ہو گئی ہزار روپے کلو ہو گئی یہ کلو ہو گیا وہ کلو ہو گیا اور وہ مریوی مرگی ہے خراب مرگی یہ باتیں ہم کرتے ضرور ہیں کہنے کا مطلب یہ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن فرس ڈے تھا لوگ ڈاؤن کا یعنی کہ رات کو لوگ ڈاؤن لگنا تھا اس دن جو ہم لوگ تھے بینگ عوام میں تو اس دن شہر میں گھوم رہا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا اس دن میں پاکستان میں تھا تو جب میں دیکھ رہا تھا تو لوگ جو ہے وہ دکانوں پر گر رہے تھے آٹا میرے آنکھوں کے سامنے لوٹ مار کے ساتھ ختم ہوا اور مرگیاں جو ہیں وہ ختم ہوئیں جب مرگیاں ختم ہو گئیں تو میں اس دکاندار کے پاس گیا ختم ہونے کے بعد میں اس کو پاس گیا میں نے کہا کیا ہوا اس نے بولا سر یہ کلوکڈاؤن ہے اور آج جو ہے یہ مال آپ کے سامنے کیسا ختم ہوا تو میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں یہ مال لوگ ڈاؤن ہے لیکن یہ مال کل آ جائے گا کیونکہ ابھی یہ علا معاملہ نہیں ہے کہ پیچھے سے سپلائی نہیں آئے گی پیچھے سپلائی موجود ہے ہم جو میں جب سے بات کر رہا ہوں میں پیچھے سے سپلائی کی بات کر رہا ہوں سوچئے کہ جب دکانیں ہوں گی یہ جتنے بھی سیٹ اپ لگے میں ہیں مگر اس میں جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی جو آپ کی روز کی ضرورت کی ہیں تو سپلائی اور ڈیمانڈ کھیل شروع ہوگا اور پھر آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی پرائیس بڑھے گی اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ کبھی ہم نے اس موضوع بات کی تھی کہ جو خوراک کی کمی کی جو بات کبھی ہم نے دو ہزار بائیس میں کی تھی وہ کیا تھی یہ ویڈیو آپ نے پاس سیف کر لیجئے اور ہو سکے تو شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک آدمی اگر فائدہ اٹھا لے اور کنورڈ کر لے اپنے سسٹم کو اس کے اوپر تو میں امید کرتا ہوں کہ مجھے سواب ملے گا آپ کو سواب ملے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ